اسلام علیکم کیا جا لے سارے جیترا ہے ٹھیک جا دو کوئی ڈروسی پڑھ لو سارے جنے کہیں جا رہے ہیں سیالکوٹ سیاد میگا میں ہے کمہ صاحب کمہ صاحب جیترا ہے ٹائم راس دینے پہ سیاد میگا آگئے ہیں باقی اپڈیڑ کرنے ہیں اندر جا آگا سا ہی ہے کیکی موازے ہیں نا کو کیکی اس مانے جو سا افتاد ہے نا آجو موٹسا اگلان ہلا آرکتے آگئے ہیں یہ درکار پارکنگ کے نالی انہیں انٹر سے یہ تو انٹر ہونا ہے انٹر ہوگا جو ہی سین ہے نا بھائی صاحب ہوگا ایک خنال ہے سارے ہیں بہتا ہے پانی پھیڑ چڑے اگلے نے یہ تو بڑے سکوند نالی ویڈیو فیٹیو بناندے میں تکمہ صاحب جا رہے ہیں صحیح ہے یہ تو انٹر ہوگئے ہیں کہ نالی اپنا اگر جو سین بنے ہاں بیکھو والیکم سلام ایک ٹرولی ہے کوند صاحب جو سرا خود انٹر ہویا ہوگا کوند صاحب جو سرا خود نے ترولیا ہے جو سرا خود سے لے گئے وہ نہیں ہوگا کوند صاحب باند کر دے کون کاند کر آن اے نو ایداد کوند صاحب کونٹر تو باپس کیا ہوا ہے جو صاحب کو بائی trosے راگی جلوایا تو صاحب میں بھڑے ہیں پی اس صاحب تبا راکھا راکھا میں منہ تو بنایا ہے نا اللو کی خیر گرانگر ہیں کیر ٹیکر ٹرہا ہے نہیں ہے کرنک ہو گیا بھائی صاحب کیسی طرح پڑھئی آنے ویڈیو بھائی صاحب جون ہی اندر پڑھئی آنے کامرا باند کرتے ہیں اندر کسی ائرپورٹ سے بڑھائی آئے مزیدی گالا ہے کہ اگر بھی ہر مینے گروسیڈی آئے کہ اگر اور ہی نہیں گئتا کہ بھائی صاحب بھول لگا ہے کہ کامرا نے یوز کر سکتے ہیں جون ہی اندر ہے کہ بھائیو دیکھ لو بھول لگا کامرا نے یوز کر سکتے دوسری ویڈیو نہیں بنا سکتے اپنا تھا ہمیں ٹھئی اگر آپ آئی فیملیز کر رہا ہوں اندر شاپنگ کرنا آئے ہم دیا کہ اسی فوٹیج آئی تگل تگل ہے میں بھی جنہائی ایریا کور کیتا ہے اس سے بھی فیملیز کوئی فوٹیج نہیں آئی ہے میں امتہلہ رہا 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 ہوں جس طرح کرنے سوچے ہا سی چلو بیان سونو بیان جو چنگی گالی مل جائے کہ کوئی سکھنوں مل جائے گا اللہ ویڈیو دیکھو اوکے جی اللہ حافظ خضرت سیدنا فضائل بن آیاز رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزریں آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا کسی کو دینے کیلئے دینار تول رہا ہے تو جو دینار تھے نا ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ تول کے دینے تھے کسی کو تو ظاہر ہے مٹی کی قیمت تو کچھ بھی نہیں اور دینار تو دینار تھے لیکن وہ نا دیناروں کی جو اوپر نقش ہوتا ہے نا بنا ان پہ مٹی لگی ہے اب وہ بچا کر کیا رہا ہے کہ ہر دینار کے اوپر سے نا مٹی ساف کر رہا ہے تاکہ دیناروں کے وزن میں مٹی نہ تلے ظاہر ہے جس کے ساتھ تو زیادت ہی ہوگئی مٹی کی کوئی قیمت نہیں دینار دینار ہے تو وہ ہر دینار کے اوپر سے مٹی ساف کر رہا ہے تو حضرتِ فضحل بن نایاز نے اپنی بیٹے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ عمل کہ تُو دیناروں کے اوپر سے مٹی ساف کر رہا ہے تاکہ مٹی بھی دیناروں کے وزن میں نہ تل جائے تیرا یہ عمل دو حج اور دو عمرے کرنے سے افضل ہے تیرا یہ عمل دو حج اور دو عمرے کرنے سے افضل ہے لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا حال عجیب ہے کم بھی تو لو کہ آج بھی تقریباً حضرت دودھ لینے جاؤں نا دکانوں پہ تو وہ جو جسے وہ دودھ دیتے ہیں حضرت تھلوں میں چپ ہے اور سہیڈانتے بھی چپ بنے حضرت نیچے سے بھی نہ اس کو دبا کے وہ اوپر کر دیا گیا اور ویسے بھی اس کو نا چھوٹے چھوٹے کم تو لو ملاوٹ کرو حضرت اور پھر کیا کرو پھر عمرے پہ چلے جاؤ لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا صرف یہ عمل کہ تُو دیناروں کے اوپر سے مٹی شاف کر رہا ہے یہ دو حج اور دو عمروں سے افضل ہے کبھی کبھی حضرت کوئی اس طرح کا ولی ملتا ہے ہم حضرت ادھر کوئی ناروال سائٹ پہ گئے سردی بڑی زیادہ تو کچھ چائے پینے کا پروگرام ہمارا بنا ہم اترے ہم نے چائے کے لیے کہا تو نظر پڑی تو دکان پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی کوئی بزرگ تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت کو تھوڑی سی برفی بھی دے دیں ساتھ تو میں نے حضرت اس بندے کو دیکھا کہ اس میں جب ترازو چھوٹی سی وہ ترازو تھا تو اس سائیڈ پہ نا انہوں نے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر برفی کے ٹکڑے رکھے لیکن اس سائیڈ پہ بھی انہوں نے کاغذ رکھا اس کے اوپر پھر انہوں نے بٹے رکھے یہ رب کا ولی تھا جی وہ رب کا ولی تھا کیونکہ درہی کاغذ بھی تو برفی کے وزن میں تلنے لگا تھا نا ساتھ کاغذ پیسے تو تھوڑے سے تھے برفی بارہ سور پہ کل ہوتی ہے درہ انہوں نے جب اس سائیڈ پہ نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا کہ ظاہر ہے ترازو تو گندہ تھا نا تو اس کے رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے برفی کے ٹکڑ اب اس سائیڈ پہ انہوں نے صرف وہ بانٹ جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے وٹے وہ ہم نے میرے خیال سے پاو برفی لی لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے حضرت اس سائیڈ پہ بھی کاغذ رکھ کے اس کے اوپر حضرت انہوں نے بانٹ رکھے میں نے کہا اے جی ولی حضرت جی رب دا ہے کیسا تول پورا ہے حضرت کہ اگر ادھر کاغذ رکھا ہے تو پھر ادھر بھی ادھر بھی کاغذ تاکہ برفی کے پیسے لگیں حضرت کاغذ کے پیسے برفی کے پیسے میں نہ لگیں لیکن افسوس حضرت آج یہ رنگ ہمارے پاس نہیں رہے جدا جدا جتھے جتھے دا لگا تھا کوئی پاس نہیں ہی انتازہ نہیں بیٹا فلال کھاؤ اپنے دول پورے کرو حضرت اللہ معاف فرمائے حضرت جی کونسی چیز ہے حضرت جی اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ فلٹر پہ چلے جائیں تو حضرت لوگوں کا رش لگا ہے صاف پانی پینے کا جو ذرا اور لین لارڈ ہیں انہوں نے اپنے گھر نسلے لگوا لیا ہے ایکو آفینا لگا رکھا ہے اور پانی آ رہے ہیں اگر پوچھو تو سب عام سے عام بندے کو جو بلکل بھی پڑا لکھا نہیں ہے وہ بھی آپ کو آگے سے پورا فلسفہ سنائے گا حضرت جی گندے پانی کے جو نقصان پہ ہیں جی گندہ پانی پینے سے لیور خراب ہوتا ہے گندہ پانی پینے سے جو ہے نا وہ کڈنی خراب ہوتی ہے گندہ پانی پینے سے یہ ہوتا ہے آپ کو پورا حضرت پندرہ منٹ کا مضمون ہر بندہ سنائے گا گندے پانی کے لیکن میں اس بات پہ حران ہوں کو کیوں نہیں مان رہے حالکہ گندہ پانی تیرا لیور اور تیری کڈنی خراب کرے گا لیکن گندہ رزق تیری نسلیں خراب کر دے گا تیرا بیج خراب کر دے گا تیری نسل کو تباہ کر دے گا گندہ رزق لیکن کیا ہے گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہیں سارے لیکن گندے رزق کے نقصان کو فرمائے بیٹا صرف تیرا یہ دینار کے اوپر سے مٹی صاف کرنے تیرا یہ دینار کے اوپر سے صرف مٹی صاف کرنا کہ کہیں مٹی دیناروں کے وزن میں نہ تلے یہ دو حج اور دو عمروں سے افضل عمل ہے اس لیے حضرت بہت دیان رکھو بہت دیان رکھو اپنا رزق صاف کرو میں کہتا ہوں حضرت حلال کی جو برکتیں ہیں وہ تو نسلوں میں چلتی ہیں لیکن حضرت جی فی زمانہ جو حلال کی کوالٹیاں ہیں جو حلال کے فوائد ہیں ان میں سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ حلال بڑھتا ہے حضرت جی حرام بڑھے گا نہیں کبھی بھی حضرت جی حلال بڑھے گا یہ پھلتا ہے یہ پھولتا ہے یہ آگے چلتا ہے حرام کبھی نہیں بڑھے گا اس میں بے سکون نہیں ہوگی اس میں سکون نہیں ہوگا حلال پھیلے گا یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص آذر ہوا اور آکی ارس کی اللہ کے رسول علیہ السلام میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا وہ دس روپے ہے لیکن پوری نہیں پڑتی بڑی مشکل سے گزر بس رہے ادھار لینا پڑتا ہے آپ کچھ انایت فرمائیں کچھ بھئی یہ جتنے فیش بوک پہ وظیفے چڑھ لینا ہے یہ وظیفے تب کام آئیں گے جب آپ کما کے حلال لاؤ گئے اللہ کا نام لینے سے حرام میں برکت نہیں آتی کبھی بھی یہ ایسا دم کوئی اجاد نہیں ہوا کہ آپ کتے پہ کریں تو وہ بکری بن جائیں وہ جتنے فیش بوک پہ وظیفے لکھے پڑے ہیں نا جی رزق میں اضافہ وہ تب ہوگا جب پہلا کام تو یہ کرے گا کہ تو کما کے گھر میں حلال لائے گا وہ بڑے گا اس وظیفے سے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم جس سنتوں کے بعد سو بار پڑھیں یہ اسے حلال بڑے گا تو اب کما کے گھر لائی حرام رہا ہے تو اب گھر میں لائی سود رہا ہے تو بھئی سبحان اللہ و بحمدی سود میں تو نہیں برکتہ نہیں کوئی بھی ہے سود تو جانگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے سورہ یاسین سے سورہ واقعہ سے اس رزق میں اضافہ ہوگا جس میں تول پورا ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا گیا جس میں ملاوٹ نہیں ہوئی جس میں کام نہیں تولا گیا جس میں فراد نہیں ہوا جس میں ریت نہیں ملائی گئی جس میں کنکر نہیں ملائے گئے وہ ان وظائف سے بڑے گا جو ہے ہی گندہ ہے اس نے کیا بڑھنا اس وظیفے سے اور بڑھتا ہے اس میں قطعن کوئی شک نہیں اتنی لیکن پہلی شرط حلال بڑھے گا حرام نہیں بڑھے گا تو وہ انہوں نے اس کی اللہ کے رسول کو نگاہ نبوت تھی وظیفے والی بات تو آئی بات میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وجہ کیا ہے دس روپے بڑے معقول پیسے ہیں نہیں پوری پڑھ رہی دس روپے میں نگاہ نبوت تھی دیکھ لیا معاملہ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر کے جا کے اپنے مالک سے کہہ کہ میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا جو روزانہ کے میرے پیسے ہیں وہ سات روپے کر دو اب وہ عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دس روپے لے رہا ہوں روزانہ کی مزدوری اجرت پوری نہیں پڑھ رہی ادھار لینا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ اس طرح دس میں پوری نہیں پڑھ رہی کوئی وظیفہ عطا کریں کوئی برکت کی دعا فرمائیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام آگے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تُو ست کروال ہے تینر پہ جا کے اپنے اور کٹا انہوں نے آگے سے کچھ حرض نہیں کیا سمینا و آتوانا وہ چلے گئے جا کے اپنے مالک سے کہا میرے روزانہ کے جو پیسے ہیں وہ سات روپے کر دیں مالک تو خوش ہو گئے تینر پہ بچ گئے لیکن لکھا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ حیران رہ گئے پہلے دس روپے ہونے کے باوجود ادھار بھی لینا پڑتا تھا اور بھی بڑے معاملے لیکن اب سات روپے بھی ختم نہیں ہوتے سات روپے بھی ان سے ختم نہیں ہوتے بچ جاتے ہیں روزانہ حضرت بڑے واللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سارا معجرہ جا کے عرض کی اللہ کے رسول پہلے دس روپے تھے پوری نہیں پڑتی تھی ادھار لینا پڑتا تھا ختم ہو جاتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے ساتھ کروا دے تین کم کروا حالانہ دل میں خیال تو آیا تھا ساتھ میں پوری نہیں پڑ رہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لیکن ماننے والے تھے وہ میں نے جا کے ساتھ کروا دی اللہ کے رسول علیہ السلام اب تو ساتھ ختم ہی نہیں ہوتے میں دونوں ہاتھ کھول کے اس کو خرچ کر رہا ختم ہی نہیں ہوتے بھج جاتے ہیں روزانہ میرا دسترخان بھی وسیع ہو گیا ہے اللہ کے رسول اس میں کیا حکمت ہے تو نگاہ نبوت نے جو چھپی بات دیکھ لی آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی تو لے تو دس روپے لاتا لیکن کام تو صرف ساتھ روپے کا کرتا تھا تو تین روپے کی بیچ میں سستی ہو جاتی تھی تین روپے کی بیچ میں تھوڑی سی تو یہ وہ جو تین روپے کی سستی تھی نا یہ اس کی بے برکتی تھی کہ جس وجہ سے کام نہیں بن رہا تھا کیونکہ وہ تین روپے سستی والے آ رہے تھے بیچ میں سستی ہو جاتی تھی تھوڑی سی کام ادھر دیکھا نا ہم نے ہم بھی کرتے ہیں بڑی سستی یہ جو ہے نا اللہ تو مسائل کے حوالے سے تو شلسلہ بڑا سخت ہے لیکن ہم کرتے ہیں سستی میں نے اس لیے کہا کہ تُو لے بھی ساتھ جا کے جتنے کا کام کرتا ہے کیونکہ اب جتنا تُو کام کرتا ہے پیسے بھی تجھے آ رہے ہیں اور یہ بالکل حلال ہے اور حلال میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھیا کہ حلال بڑھتا ہے حلال پھیلتا ہے حلال پھولتا ہے جتنے وظیفے حضرت آپ پڑھ رہے ہیں جتنے وظیفے میں رزق کے لئے پڑھ رہا ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رزق ہو حلال حلال سورہ یاسین کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی سورہ واقعہ کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کی برکت پھر اس میں آئے گی اگر ہے ہی حرام تو پھر اس میں